سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیکش ایون یوپی کے پورو سی ایم اکھیلیش یادو نے بدوار کو مراد آباد میں سنبھل کے سانسد دو شفیق الرحمان برک کے سواستے کا حال جاننے کانٹ روڈ ستھت سدھ ہاسپٹل میں پہنچے بہا پہنچنے پر ان سے سنبھل سانسد دو بردو کے پوتر ایون کندر کی ودھائک جیاور رحمان برک نے ہاسپٹل گیٹ پر ملاقات کی اس کے بعد اکھیلیش یادو ان کے ساتھ اسپٹال کے آئی سی ایو میں بھرتی سنبھل کے سانسد دو شفیق الرحمان برک سے ملے ایون سواستے کا حال جانا اور اکھیلیش یادو پندرہ منٹ تک اندر رہے پھر بعد میں باہر نکل آئے اور حال میں چکیٹسکوں وہ سنبھل سانسد کے پریوار والوں سے بات کی سپاہ سانسد کا علاج کر رہے چکیٹسکوں سے بات چیت کر ان کے صحت کی بارے میں وستار سے جانکاری لی اس کے بعد انہوں نے سانسد کے جلد سوست ہونے کی بھی کامنا کی اس کے بعد ان کا کافلہ واپس سرکٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوا سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیکش کے آگمن کو دیکھتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر اور باہر سرکشہ ویوستہ کافی کڑی کر دی گئی تھی مکھے پرویش دوار سے کسی کو بھی بینہ انمتی اندر آنے سے روکا گیا اس کو لے کر کئی مریجوں و ان کے پریجنوں کو پریشانی ہوئی یہاں تک کی سرکشہ کرمیوں نے پارٹی کے پدادکاریوں کو بھی نہیں بکشا انہیں بھی روکنے پر توتو میمہ ہوئی وہاں سے لوٹ کر سرکٹ ہاؤس میں بنے ہیلی پیڈ پر پہنچے یہاں بھی سرکٹ ہاؤس کے گیٹ پر سپا کے پدادکاریوں کو گیٹ پر روکنے کے چلتے سرکشہ کرمیوں سے نوک جونک ہوئی پولیس کرمیوں نے یہ کہ کر سرکٹ ہاؤس کے گیٹ پر پارٹی کے نیتاؤں و میڈیا کرمیوں کو روک دیا کی جس کا نام جلادھکش نے اندر آنے کے لیے دیا ہے کیول اسے ہی آنے دیا جائے گا اور کسی کو نہیں اس کے بعد ناراج پارٹی کے کئی پدادکاری سرکٹ ہاؤس کے گیٹ پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے پولیس کرمیوں اور پارٹی کے جلادھکش ڈی پی یادو کے خلاف نارے باجی کی دو جگہ آپ شامل رہی اوپر ہیں انت بھلا تو سب بھلا کیا سمجھے تو کیا ماندہ جائے آپ سبزدار ہو سب گڑوندن ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی بیواد نہیں ہے آپ کے سامنے سب چیزیں ساف ہو جائیں گی بہت زیادہ بانڈے جی نے کہا ہے بی ایس پی کے لیے اب یہ بات سب پرانی ہوگی کتنی پرانی باتیں بتا رہے ہو میں نے آپ سے کیا کہا کتنا اچھا سوال پوچھو اور اسی میں سے آپ سب کچھ نکال لو سر بدائیوں کا پرتیاسی سر بدائیوں کا پرتیاسی بدلائے دھرمیندر جی کو ہٹا کر سوپال جی کو لائے سر اس کے وجہ پی ڈی اے کو برواد کر دیا ہے پی ڈی اے میں کچھ نہیں ہے آپ کا نام لے کر نشانہ سابقا کوئی بات نہیں راجنید پہ کئی ایسے موقع آتے ہیں لیکن سمجھواتی پارٹی کی کوشش رہی گی لوگ کو جوڑنا لوگ کو ساتھ لانا اگر پارٹی میں کہیں کچھ نہیں کبھی دے پائے تو سمجھ آنے پر بہت سے لوگ کو دینے کا کام پارٹی کریں گی سر جائنٹ جی اور سوامی پرساد موریہ جی آپ سب پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے جائنٹ جی بھی الائنس سے الگ ہو گئے کیوں سوچتے آپ میں کہنا ہوں پتگار ساتھی کیا بات میں نے گئی اسی میں سے سب کچھ نکال لو اور دو گھنٹے وقت پتل جائے ہوگا ہوگا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ کو چنتہ اور ہمیں اس بات پر فکرنے چھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پریباچی ہے بھرشتہ چارکی سوامی پرساد جی نے نئی پارٹی بنا لیے کیا انڈیا میں ہمیں چلو مل پائی کیلئے انڈیا گرمزن بہت آگے بڑھ چکا ہے جسا مرواب میں لوگ شبہ میں پرانہ گھری رہے گا یا کوئی ناچے رہ سکتا سر مرادباد میں ابھی تک پرتیاشی سر سنبھل میں دے دیا نا آپ نے سر سنبھل میں برشاپ کا گھوزت کر دیا سنبھل برشاپ کو دے دیا سنبھل سے لگی بھی سیٹ مرادباد ہے مرادباد میں ابھی تک پرتیاشی دے دیرے دے چلنے تو ہوگا دھرمین جی کی جگہ سپاال جی دھرون بھی لڑیں گے وہ دھرون بھی لڑیں گے دے دے دیرے ہوں جو کسان آمدولن پہ ہو نوجوان بروشگار گھوم رہا ہو نوکری کے لیے جو پریچھائیں ہو رہی ہیں ان کے پاس کیا راستہ ہے اسی لئے دھان ہٹانے کے لیے سرکار جانبوش کر کے اس طرح کے قانون یا اس طرح کے فیسے لے رہی ہیں اپیل یہی ہے کہ بھارتی اجلتہ پارٹی کا صفائیہ ہو تبھی سمیدان بچے گا تبھی لوگ سنتر بچے گا تبھی ہمارا بابا ساو بیوزار امیڈگر جی کا دیا ہوا سمیدان سے دیش چل پائے بیجی پی کو سوچنا چاہیے جب کسان نیتا چوئی چینسین جی کو بھارت رنگ دیا جا رہا ہے سوامی ناثن جی کو بھارت رنگ دیا جا رہا ہے کم سکم اس کے راستے پر تو شرے بیجی پی اگر اتنے بڑا فیستہ سکار نے لیا ہے وہ کس کا بیجی پی نہیں لیا ہے کہ انہیں بھارت رنگ سے سمبانت کیا ہے تو کم سکم ان کے راستے پر تو شرے بیجی پی سوامی ناثن جی نے جو فارمولے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آئے دو گنی ہو سکتی کسانوں کی کم سکم آئے دو گنی تو کھرے بیجی پی اور ہمارے کسان نیتا چوئی چینسین جی جو سفنا دیکھتے رہے کہ کسان ہمارا خوشحال ہو کم سکم بھارت رنگ ملائے انہیں اس راستے پر تو چل کے دکھائے بیجی پی سب یہ مختار اتسانی کے بھائی ہیں وقتان اتسانی کے بھائی ہیں وہ تو شارع گنگشن کے عروری ہیں اور بیجی پی میں کوئی نہیں ہے بیجی پی میں سب شریف لوگ بیجی پی میں آپ بہت اچھا سوال پوچھ کرنی حالانکہ میں ابھی موائل پر میرے پر ویڈیو نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا آپ کو شیئر کرا دوں گا ابھی پردھان بنتی جن کے کارکم میں آئے تھے یاد ہے بگل میں وہاں پر جن سوانی جی کے کارکم میں آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اتر پتے سے سب سے بڑے مافیا مکھبنتی جی ہیں یہ پتا آپ کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ یوگی جی اتر پتے میں یہ 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 ہے سر رام بندرک کیا بات دھر آپ لوگ اللہ راہیhoeixe میں ڈھونڈا ہے سر بھرمو کس نے میں نہیں کہا فخص کے نبان میں کوئی سوان نہیں بچایا جس میں بھرمو کس نے کہا سب کچھ بے شائع سر بیجے بھی کہتے ہیں DEN جس راستے结点 اسی راستے میں ٹھیک ہیں سر بیجے بھی کہتے ہیں چاہٹھ سو کے پاہ رہے تو آپ کے چیئے کے آئے تھے چاہٹ سو ہار چندرہ تیار سماجبادی پارٹی کتنی جیت کا سر کیا کب تک لیے ہوتا ہے بہت جنبی سر جس طرح سے کانگریز اور سبا سے پارٹی چھوڑ چھوڑ کے بیجی پی میں سامین ہو رہا ہے کس میں جاری سے دیکھتے آئے ہیں سر لوگ سبا کے چنام میں اور وہ نہیں آئیں گے ان کے خلاف والے سب آئے ہیں وہ اتنا دورانی دابیس پہ اٹھتے ہو سر بیجی پی پر آمن لیل کا مددہ سر بیجی پی پر آمن لیل کا مددہ سوچنا آرہی ہے چاہے مہوبا ہو الہاباد ہو مرانباد ہو آپ کا میرٹ ہو یا اتنا پدیس کے کسی بھی کونے میں جہاں پر اچھا ہوئی ہے سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا خبریں چھوٹے اخواروں کی دیکھ لیں پیپر بڑے پیمانے پر لیگ ہوا ہے اور لوگوں نے دس منٹ میں پندے منٹ میں پورے آنسرز لکھ دیئے اگر ساٹھ لاکھ ایک لاکھ بچے سو میں سے سو نمبر مل گئے انہیں سب سے زیادہ یہ ہنڈے پرسنٹ نمبر مل گئے ان کو جو کیا سرکار ان کو نوپی دیکھیں اور مالی یہ دس لاکھ کو نوپی دیکھیں دس لاکھ ہنڈے پرسنٹ ہو گئے موسیقی موسیقی